موسیقی ہم نے کوئی طاقتور نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتور سے قانون ہے جس پرٹیکلر کیس کا حوالہ وزیراعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی موسیقی وزیراعظم طاقتور کا تانہ ہمیں نہ دیں ہمارے نزلیک صرف قانون طاقتور ہے کوئی شخص نہیں کسی کو باہر حکومت نے خود بھیجا ہائی کورٹ نے صرف جزیات تیہ کی ہیں وزیراعظم کو اس طرح بیانات پر خیال کرنا چاہیے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کا عمران خان کے بیان پر رد عمل بولے پارلیمان سے کسی قانون میں ترمیم کا مطالبہ نہیں کیا ججز اپنا کام جذبے کے ساتھ عبادت سمجھ کر رہے ہیں ہم نے ہر زلے میں ایس پی کمپلینٹس جو بنائے ہیں تو اس کے بھی ریزرٹس کمال کے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جتنا ہمیں ریسپانس آ رہا ہے ریزرٹس چند مہینے پہلے بنائے ہوئے ایس پی کمپلینٹس ہر زلے میں انہوں نے ایک لاکھ دو ہزار کمپلینٹس کا کل تک فیصلہ کیا مورل کوٹس بنائی تو کوئی ڈھنگورہ نہیں پیٹا نہ ہی اشتہار لگوایا اس وقت وسائل کی ضرورت ہی وزیراعظم کے وسائل فراہمی کے بیان کو سراہتے ہیں تین ہزار جوجز نے چھانتیس لاکھ مقدمات کے فیصلے کیے ان فیصلوں میں کمزور لوگوں کے مقدمات بھی شامل ہیں کم وسائل میں پچیس سال سے زیر الطمہ مقدمات ختم کیے چیپ جسٹس آسٹ سعید گھوزا کا تقریب سے خطاب ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائیم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرگوی سٹاف اور وہ ساکھ وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے میں جا رہا ہے چیف جسٹس آسٹ سعید گھوزا نے سابق صدر پرویز مشرف کی طرح مکہ لہراتے ہوئے کہا ایک سابق آرمی چیف کا فیصلہ بھی آنے والا ہے ایک وزیراعظم کو سزا دی تو دوسرے کے خلاف نااہلی کا فیصلہ سنایا عدلیہ بازاد ہے تنقید کے بجائے عدلیہ اور جانفشانی سے کام کرنے والے جلجز کی حوصلہ افضائی کریں سابق وزیراعظم کا لندن کے گائز اینڈ تھومس ہسپتال میں طب بھی معاینا برطانیہ کے جدید ترین ہسپتال میں نواز شریف کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے حسن نواز، حسین نواز اور شہباز شریف بھی قائد نون لیگ کے ہمراہ تھے شہباز شریف کہتے ہیں ڈاکٹرز دواز شریف کے پریڈلرز میں اچانک کمی کی وجہات کا پتہ چلائیں گے کچھ ٹیسٹ کیے گئے مزید ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے ڈاکٹرز نے طبی حوالے سے تہتی شروع کرتی ہے راہنوما بیپلز پارٹی شیری رحمان کہتی ہیں سابق صدر کو دل کی تکلیف شریانے بند ہیں ڈاکٹرز نے انجیوگرافی کا کہا ہے ذاتی مالش کی غیر موجودگی میں انجیوگرافی نہیں کروائیں گے حکومت آصف زرداری کی جان سے کھیل رہی ہے انہیں مطالبات کے باوجود ذاتی مالش کی رسائی نہ دینا حکومت کی سوچی سمجھی سازش ہے سابق صدر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تحریک انتقام کی حکومت ہوگی شہباز شریف بطور چیرمن پی اے سی مصطافی سپیکر قومی اسمبلی حضرت پیسر نے اس لیفا منظور کر لیا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ نے نوڈفیکیشن بھی جاری کیا نوڈفیکیشن کے بطابق اسطیفے کا طلاق 20 نومبر 2019 سے ہوگا نون لیگ کی جانب سے رانہ تنویر کو چرمن پی اے سی نامزت کی جانے کا امکان شہباز شریف پہلے ہی منظوری دے چکے اپوزیشن کی رہبر کمیٹھی کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کی روزانہ کی بنیاد پر سماد کا مطالبہ کر دیا رہبر کمیٹھی کے ممبران کی سیکرٹیریٹ ایکشن کمیشن سے بھی ملاقات یاداشت پیش کی احتجاج کے مدنظر ایکشن کمیشن کے سامنے سیکیورٹی سم اس ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے معیشت کی جو تباہی ہے یہاں پر جو لوگ پر رضگار ہو رہا ہیں پارلیمنٹ میں توکیری ہے اور یہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم نے اپنی زندگی میں جو اس حکومت میں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ہے پی ٹی آئی نے جان پوچھ کر دو ممبران الیکشن کمیشن کے اوپر اتفاق رائے اس لیے نہیں کیا چونکہ وہ الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن کو غیر مرسل کرنا چاہتے ہیں ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے جو کل تک کسی اور سے کہتے تھے تلاشی دو ہم کہتے ہیں تمہارے جو چوری شدہ مال ہے قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ تلاشی دو تو تلاشی دینے سے کیوں کمرا آ رہے ہو اکرم درانی کہتے ہیں امران خان احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں پی ٹی آئی فانڈنگ میں بھارت سمیہ دنیا بھر سے پیسے بھیجے گئے چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر تاریخی فیصلہ کر کے جائیں ایسا نقبال نے کہا پی ٹی آئی فانڈنگ کے سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے پی ٹی آئی رہنوہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر اتیارت لیتے رہے نیہ بخاری بولے ریاست مدینہ کی بات کرنے والے اپنی تلاشی دینے سے اجتناف کرتے ہیں دو سو جماعت سے باہر پھینکے گئے شخص نے قوم کا وقت زائے کرنے کے لیے ڈراما رچایا سیاسی میدان میں شکست کا سامنا کرنے والے آج اس شخص کا سہارہ لینے پہنچے ہیں ریبر کمیٹی کی پیس کانفرنس پر حکومتی جماعت کا موقف افتخار درانی کہتے ہیں علی بابا بھاگ گیا اس کے سہولت کاری الیکشن کمیشن کے سامنے جمع ہیں جو جتنا بڑا چور ہے اتنی ہی بلند آواز میں چیخ رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں بھی زیرے التباہ ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ میں پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے غائے ملکی فنڈنگ کیس کے دس اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سواد دسمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی جسٹس محسن اختر کیانی نے اپیل پر سواد کی سینئر وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہے کیس تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کیا جائے گیارہ بجے کے بعد آئیں گے تب تک انتظار نہیں کیا جا سکتا جسٹس محسن اختر کیانی کی ریمان وزیراعظم کی زیر اصدارت حکومتی مارشی ٹیم کا اجلاس عمران خان کی تحصیلات ضربارے سہولتکاری اور مراد پر تدعویز کو ایک ہفتے میں حتمی شکل دینے کی ادایت وزیراعظم تھی ویفا کی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈ ریسرچ خسر و بختیار کی ملاقات عمران خان نے سی پیک منصوبے کا نیا فیز شروع ہونے اور پیش رفت تیز کرنے کی کوششوں کو صلاحہ وزیراعظم سے سینیٹر ولید اقبال نے بھی ملاقات کی جب میں وزیراعظم بنا تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے پاس سب سے بڑا خسارہ پاکستان کی تاریخ میں ساڑھے تقریب ان انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا مہنگائی کی وجہ سے غربت بڑھتی ہے اہم چیز کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ ہے کرنٹ سے گرنا شروع ہو اور ذرہ مبادلہ نہ ہو ملک کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے چار سال میں پہلی بار کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا اب روپے کی قدر مستحقم ہو گئے ساماکاری پڑھ ہی ہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا تجارت اور دیگر شعبوں میں طویر مدتی پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں ٹیکس اکٹھا کر کے غریبوں پر خرچ کرنا ہوگا نیازی صاحب اپنے لیے تیسرا پاکستان اور دوسروں کے لیے نیا پاکستان ہے عمران صاحب چوری نہیں کی تو فورن فنڈنگ کیس میں خود پیش ہو قوم سے خطاب کر کے اپنے بچوں اور سابقہ اور موجودہ بی بیوں کی اساسیں ظاہر کریں مریم عمران زیب کا وزیراعظم کی اساسیں ظاہر نہ ہونے پر عبد عمل بولی نیازی صاحب شیشوں کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں پھینکا کرتے ٹویٹ کر کے اساسیں اور جائیدادیں پبلک کریں ملک کی مجموع اقتصادی صورتحال سمیت اہم امور پر تباہت ہے خیال رساب آخری نئے سٹیٹ بینک ذرہ مبادلہ کی شرعہ اور مالیاتی اشاریوں پر بریف اندی شاہ محمود قریشی کی خیوہ فخت انخواہ کے سینئے وزیع براہ سیاحت اور ثقافت آتف خانس سے بھی ملاقات پاکستانی کلچر دنیا بھر کو دکھانے کے لیے سیاحت کے فروغ سمیت اہم امور پر تفصیلی تباہت لیا خیال مسلم لیگ نون کی مہنگی بجلی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں مستقبل میں بجلی کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی متبادل تاوانائی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے وفاقی وزیر تاوانائی عمر ایوب کی پریس کانفرنس کہتے ہیں سستے ذرائع سے دو ہزار پچیس سکھ آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کریں گے معاون خصوصی پیٹرولیوم ندیم بابر بولے پچیس سال کی جنریشن پلان بنایا ہے پالیسی میں تاوانائی کی آلات کی منفیکچرنگ بھی شامل ہوگی بابر آوان نے وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا اندیا دے دیا کہا کابینہ کی تبدیلی سے پہلے تمام وزیروں کو پرفارمنس شیٹ بھیجیں گے اچھا کپتان ہی جانتا ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے پاکستان کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں جمہوریت بڑی خوبصورتی سے بخیریوں آفیت لندن روانہ ہو گئی مفتی صاحب کے اپنے گاؤں میں لوگوں نے سڑکے بند کرنے والوں کمارا وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا عہدے سے مصافی ہو گئے یوسف بیگ مرزا نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر وزیراعظم کو استحفہ پیش کیا حکومت کا سوشل میڈیا پر کنٹرول کا منصوبہ پہلے مرحلے میں سرکاری ملازمین پابندی کی ضد میں آئیں گے آمی اسمبلی کی آئی ٹی کمیٹی نے بڑا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ میں فانٹا پانٹا کیس کی سماک پیٹ تک ملتوی دوہ سار انیس میں نیا قانون بنا دیا گیا جیسے پہلے کسی قانون کا وجود ہی نہیں اٹرانی جنرل صاحب لاؤ منسٹری کو جا کر کھنگا لیں اور چیک کریں کہ قوانین بنے کیسے یہ گئی ہزار خاندانوں قانون کی تاریخ کا معاملہ ہے کہ اس کی مکمل تیاری کے ساتھ آئیں ورنہ عدالت از خود فیصلہ کرے گی چیپ جسٹس آنسٹ سعید خوصہ کے دورانے سماع اہان ریوانس لاہر ہائی کورٹ میں اسزان ہے مورل ڈاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تشکیت کے خلاف درخواست پر سما جمعیرہ تک ملتوی جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے میں کہیں بھی نہیں کہا یہ بینچ غلط تشکیل دیا گیا اسے توڑ دیا جائے ہائی کورٹ کے ساٹھ ججز ہیں تو وکیل یہ کہہ دیں کہ یہ بینچ غلط تشکیل دیا گیا ہے تو اسے توڑ دیا جائے ڈیرھ سو سال کی قانونی تاریخ میں کوئی فیصلہ بتا دیں جسٹس قاسم خان کے دورانے سماعت ریمارکس اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں اسحاق دعا کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسوں کے ریفرنس پر سما سائید تاریس نومبر تک ملتوی سابق سادر نیشنل بینک سائید احمد کی حاضر سے استثناء کی دخواست منظور اسحاق دعا کے غیر ملکی اساسوں سے بھی شریک ملزمان کے تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا ملزمان نئیم محمود منصور ازار اسی کا بینک اکاؤنٹ سے تعلق ثابت نہیں ہوا چیف جسٹس کا تاریخی اقدام چار سو پینسٹ موڈل کوٹس انصاف کی تیز سرین فراہمی ایک ہزار تین سو پچانویں مقدمات کے فیصلے ایک سو بیاسی موڈل کوٹس میں قتل کے ارسٹھ منشیات کے ایک سو اٹھانویں مقدمات کے فیصلے ایک سو پچھ سیول ایپلیٹ موڈل کوٹس میں چار سو اٹھارہ مقدمات کے فیصلے ایک سو اٹھاون موڈل میجسٹریٹ عدالتوں میں سات سو گیارہ مقدمات کے فیصلے ایک ہزار ایک سو بارہ گواہوں کے بایانات قلم بند ہوئے پنجاب کے بعد سندھ میں بھی ڈینگی بے کامو اس سال ڈینگی سہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی محکمہ صحت سندھ نے ریپورٹ جاری کی پنجاب میں بھی ڈینگی کے وار جاری مزید 32 سفرات میں مرز کی تشخیص ڈینگی لاوہ کی موجودگی اور غفلت پرتنے پر 22 کمرشل وقامات کے خلاف مقدمات ترج 45 سفرات گرفتا پی آئی اے سٹاف نے لاہور ایپورٹ سے منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی سامان بھیجبانے والے خالی کنٹینر سے تین مشکوک پیکٹس برامت این ایپ نے معاینے کے بعد پیکٹس میں منشیات موجودگی کی نشاندہ ہی کر دی پی آئی اے حکام نے کاروائی کے بعد پیکٹس این ایپ کے حوالے کر دی ہے کراچے پولیس کی بڑی کامیابی ایمکوی ایم لندن کا مبجنہ ٹراغٹ کلر یوسف تھیلے والا گرفتار ملزم نے 96 افراد کے قاتل کا انکشاف کیا گرفتار ملزم 66 افراد کی لاشے ٹھکانے لگانے میں بھی ملوث نکلا خالد سے دیکھ لی اور نہال کے کہنے پر قتل کی وارداتیں کی فاروق ستار نے دوہزہ تیرہ میں نائن زیرو میں رہائش کروائی دو روز قابل ساتھی ریاض چاچڑ کے ساتھ جا رہا تھا پولیس نے گرفتار کیا ملزم کانکشا رجحان کے کچھے کے علاقوں میں ڈاکو راج بھر قرار بھون کے رہائشی موبائل شاپ کے مالک کو پولیس ساروز گزرنے کے باوجود تاہال ڈاکووں سے بازیاب نہ کروا سکی اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف سخت احتجاج عالی حکام سے واقعی کا نوٹس لے کر مغوی کو بازیاب اور ڈاکووں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بلوں ٹیکسو کے نفاس کے خلاف کسان اتحاد کا مختلف شہروں میں احتجاج پاک پتن، ہوئی لکھا، اوکارا اور چونیا میں بجلے بلوں کو آگ لگا دی اوکارا میں احتجاج کی کسانوں نے اپنے بچے ہی فروفت کے لیے پیش کیے صدرک کسان اتحاد پنجاب کا ستائیس نومبت کو پنجاب اسملی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کہا وہ طالبات نہ مانے گئے تو پارلیمنٹ آفیس کا گھراؤں کریں گے ایرانی ٹیماتر بھی عوام کو ریلیف نہ پہنچا سکے کراچی میں ٹیماتر کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر آسمان پر فیکلوں قیمت تین سو سے ساڑھے تین سو تک جا پہنچی غریب عوام جائے تو جائے کہاں ٹیماتر کی مہنگی قیمتوں نے حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیئے انتظامیہ پرائس کنٹرول کروانے میں غیر سنجیدہ پنجاب پور اتھارٹی کی لاہو کے واہگہ ٹاؤن میں ایوامی کیچپ اینڈ سارسز فیکٹری پر چھاپا اٹھارہ سو کلو ملاوٹی کیچپ اور سارسز ایک سو پچاس کلو سٹارچ آٹھ کلو کھلے رنگ اور کیمیکلز پرامت کر کے فیکٹری سیل یونٹ میں غیمیاری اجزاں کی ملاوٹ سے معروف برینڈز کی جاری کیچپ اور سارس تیار کی جارے تھے جنیوٹ اور اکارہ کے دو پستا قدوالوں کو بلا آخر اپنے سپنوں کی رانیاں مل گئیں سابو آنا کے تین فوٹ کے محسن علی کو نڑکا سے اڑائی فوٹ کی دلہنیاں کا ساتھ ملا تو اکارہ کا کاشر بھی لاہور کے علاقے شادرہ سے اپنی چھوٹی سی دلہنیاں لے آیا دونوں جوڑوں نے زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا امیر البحر ارمیل زفر محمود عباسری کا دولہ برطانیہ میں پرتبانکس تقوار نیویل ہیڈ کوارٹر آمد پر روایتی انداز پر گارڈ آف آر نر پیش کیا نیویل چیف کی فورس سی لارڈ آف روائل نیوی اور اسسسٹنٹ چیف آف تی نیویل سٹاف سے الگ الگ ملاقات امیر البحر کے احساس میں فورس سی لارڈ کی جانب سے خصوص ہی اشرا ہیا اور برطانوی روائل نیویل کالیس نیرل تفریش کیا کیا امیر برطانوی روائل نیویل کالیس نیرل تفریش کیا اور پاکستانی نیات برطانوی باکسر آمر غان کا نادر بلوج کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہتے ہیں نادر بلوج باتصلاحیت کھلاری ہیں نیوزلینڈ میں ہونے والے مقابلے میں نادر بلوج بھارتی کھلاری کو شکست دے گا میری دعائیں اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے